یہ زیادہ اخباروں میں شہائنی ہوئی دو تین اخباروں میں میری نظر سے گزری ہے کہ یہ جو حکمران خاندان یاد ہے آپ کو مریم نماز کا احتساب دوران وہ ایک ایڈریس فرمائے تھا خود کو حکمران خاندان سو حکمران خاندان کا جو جاتی عمرہ ہیں جو ان کی رہائش گائیں ہیں وہاں انہوں نے ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے مہنگائی سے متاثر ہو گئے ہیں ستازہ ترین خبر کے مطابق انہوں نے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے چالیس کے لگ وقت میرا خلال یہ پہلے راؤنڈ ہے چالیس کے قریب انہوں نے ملازمین جن میں کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہیں کوئی مالی کوئی بیلدار کوئی اس طرح کا لوگ ہیں وہ انہوں نے فارق کر دی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی فصیل اپنے گھر کے گرد سرکاری خرچ پہ بنوائی یہ ڈالروں میں خرپتی ہیں لیکن ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ دوسری بات عوام عدم تحفظ کا شکار اور انہوں نے سینکڑوں کے بلکہ ہزاروں کے حساب سے پولیس کی نفری پولیس کے ملازم اپنے گھروں میں کی سیکیورٹی کے لیے انگیج کی ہوئے تھے اب مجھے کیوں پتا ہے چونکہ ان کا جاتی عمرہ ہمارے دو گھروں کے درمیان ہے ایک ہے ہمارا فام آوس بیلی پور والا گھر وہاں فام آوس گیا ہے وہ گھری ہے بارہ تیرہ بلکہ شاید زیادہ پندر سولہ سترہ سال ہم وہاں رہے پھر ان کی وجہ سے ان کی حرکتیں دیکھ کے نہ مرا خون کھالتا تھا دو تین جگہ پہ کنفرنٹیشن ہوئی مجھے پولیس والوں نے قسمیں واسطے دیئے کہ جی ہماری نوکلیوں کا سوال ہے یہ جس بری طرے کاؤسٹ اچھا سینکڑوں کے حساب سے ملازم سرکاری کھانا بھی سرکاری ان کو اب وہ چونکہ سلسلے بند ہو گئے ہیں خوش رہو دوسروں کے خرچے پر یہ ان کی اب دھڑا دھڑی اپنے یعنی پیلی گو میں انہوں نے چھالیس ملازم اپنے پارک کی ہیں اور میں سوچ رہا ہوں یہ جو قائدِ عظم سنی صاحب ہیں جو بڑے ہیں چھوٹا خود کو خادمِ عالی قارون سلے کے بل گیٹس تک دنیا کے کسی دولتمند ترین آدمی نے بھی اتنا مہنگا خادم نہیں رکھا ہوگا جتنا مہنگا خادم یہ لوگ اس ملک کے غریب لوگ اپنا اس صوبے کے غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے افورڈ کرتے رہے اور اصل اب صورتحال یہ ہے اچھا میں جب جب یہ لوگ پہلی دفعہ ان پہ جھڑو پہ رہے ہیں اور یہ جدے بھیجے گئے ہیں وہ بھی ایک طرح کا فرار تھا اب بھی یہ پورا اور پورا خاندانی مفرور ہیں بھیجے گئے ہیں تو میں حرکتیں ان کی اتنی گندی اور غلیظ تھیں قابلِ نفرت تھی لیکن میرا چونکہ وہ رستہ ہے دوسرا رستہ جو میں نے بعد میں تنگ آکے اختیار کیا وہ ہے ملتان روڈ پہ چلے جاؤ سندر ایڈے سے سندر انڈسٹریل سٹیٹ کی طرف رستے بھی ہمارا وہ بلی پورا آیا جاتا ہے تو میں اس سے میں گزرتا تو آپ یقین کریں میں بہت اداس ہو جایا کرتا تھا کہ یار یہ بیران پڑے ہیں یہ گھر اس کے مکین ملک سے بچارے جنا بچارے اب میں ہی احمق تھا تو میں نے ان زمانوں میں وہ میرے کسی مجموعہ میں شامل ہیں میں نے کولم لکھا جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے یہ سب کچھ پکتی ہوتا ہے فضول ہوتا ہے گھٹیا ہوتا بٹو جیسے پانسی میں لگتا ہوں تین میں نہ تیرہ میں خیال میرا یہ تھا بلکہ یقین تھا کہ اتنے حولناک ذلت ہمیں اس تجربے سے گزرنے کے بعد جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کے اندر تھوڑا رکھ رکھاؤ تھوڑی گریس تھوڑی وضہ دھاری کوئی تھوڑی سیاسی شرموہیائی کہلیں وہ ان میں آ جائے گی لیکن نہیں جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے جدہ بھکتا آکے پھر جو انہوں نے تبعی مچائی ہے یہاں وہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے بیرانہ ہے علو بولتے ہیں ان کے جاتی عمرے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے سار ان کے بریئر بریئر پھوڑ پھوڑ کے پھینک دیئے گئے ہیں جو انہوں نے سارے سارا سسٹم برما نہ کوئی پولیس نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا تو ان میں سے کسی کا کیا جھڑ گیا ہے بال تو پہلے نہیں تھے اب یہاں کسی کی ٹانگ جھڑ گئی ہے کوئی سکڑا پڑ گیا ہے کوئی پولی ہو گیا ہے کوئی پولج ہو گیا ہے کچھ نہیں ٹھیک ہو تم لوگ لندن میں بھی دھکے کھاتے پھر رہا تو برا وقت تو کہیں بھی آ سکتا ہے وہاں بھی تو پھر رہا ہے فتکتے پھر رہا ہے سڑکوں پہ تو اپنے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو تم لوگ زبانی جمع خرچ کرتے ہو تمہیں رب العزت بار 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 جھٹکے مل رہے ہیں تمہیں یہ اب انتہا ہے کہ پورے کا پورا خاندھان مفرور ہے جو ایک آدھ پیس باقی ہے وہ بھی یہاں سے فرار ہونے کے بہانے ہیلے رستے ڈھونڈ رہا ہے تو پلیز اللہ تم لوگوں کو کبھی دوارہ تم پہ رحم آ جائے قدرت کو تو بہیو گریس کا مزارہ کرو لوگوں کی توہین اور تظلیل سے باز آؤ خالق کو اپنی مخلوق کی توہین اور تظلیل ہرگز پسند نہیں ہے اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو سمری ہے یہ تو پرومو ہے جو تم لوگ کرتے رہے ہو اور تم نے اگر جدے سے سبق نہیں سیکھا تو اب میں کیا کہوں بہتر ہے کہ آئندہ کے لیے آپ لوگ سبق سیکھیں بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے موسیقی